اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کی آیات سے واقف نہیں ہے تو ہم ایک جنرلی اپنی پسند سے شادی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ازواجی تعلقات ہیں وہ بھی ہم اپنی جو معاشر میں جو پرسی نورمز ہیں کانسپس ہیں اس کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں اور اس دوران میہ بیوی میں آپس میں تلخی اور اس طرح کا سلسل شروع جاتا ہے تو طلاق کا سبجیکٹ ہے وہ جنرلی اس لیے دیا جا رہا ہے کہ وہ طلاق جو ہے وہ قرآن کیا کہتا ہے وہ عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہے پہلے تو یہی نہیں معلوم کہ نکاح کس کے ساتھ کرنا چاہیے کن کنڈیشن کے ساتھ کرنا چاہیے اگر ایمان والا ہے کیونکہ ہمارے قرآن کی آیات کو جاننا ایمان رکھنا وہ بہت زوری ہے اب کیونکہ وہ معلوم نہیں تھا تو آپ نے نکاح کر لیا پھر ازواجی تعلقات بھی اپنی مرضی سے کرنے لگے اس میں ریسپونسیبلیٹیز ہزمن کی اور وائف کی پتہ نہیں تھی کیا رائٹس ہیں تو اب جب طلاق کا جب مسئلہ آتا ہے اور پرابلم آتی ہے تو ہم پھر اپنے سکول آف تھورٹ جس کو بلونگ کرتے ہیں اس سے جا کے پوچھتے ہیں کہ ہماری طلاق ہوئی نہیں ہوئی تو کنڈیشنز کیا ہیں وہ جس کے تحت طلاق ہوتی ہے اور کیا کنڈیشنز میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دیے ایک ایمان والے مرد کو جو آیات کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے اس کو کیا اجازت دیے یا بیوی کو کیا اجازت دیے کہ جو آیت کو سمجھتی ہے ایمان رکھتی ہے کس کنڈیشنز میں طلاق لے سکتی ہے یہ یہ ہے موضوع بیسیکلی طلاق کن کنڈیشنز میں دینا ایسا لفظ یہ دینا اور لینا ہے یہ دونوں میں طلاق بڑھتا ہے یہ خلا کا لفظ جو ہے یہ قرآن میں نہیں آیا ہے کیونکہ نکاح جو کرتا ہے وہ مرد کرتا ہے عورت کے ساتھ تو ہم کہتے ہیں نکاح کرتا ہے تو اسی طرح مرد طلاق دیتا ہے نکاح عورت سے ہوتا ہے اس لیے طلاق جو ہے عورت لے سکتی ہے عربی میں طلاق آئے گا لفظ یا نکاح آئے گا اس کے ساتھ ایسی آئے گا جیسے مرد طلاق دے گا جیسے مرد نے نکاح کیا اس نے مرد طلاق دے گا دونوں کنڈیشنز میں یعنی اگر مرد طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ بھی یہ ہے کہ مرد نے طلاق دی اور اگر عورت طلاق لینا چاہتی ہے تو ابھی مرد طلاق دے گا یہ آپ سمجھ لیں لیکن کنڈیشن دونوں میں یہ ضروری ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہر دفعہ مرد طلاق دے گا طلاق لفظ تو مرد ہی کہا گا لفظ کہ مرد نے طلاق دی لیکن امند میہ بیوی جو ہوں گے آپس میں اس میں دیکھا جائے کہ مرد طلاق دے رہا ہے یا عورت طلاق لے رہی ہے یہ یاد رکھیں مرد طلاق دے گا حرارت میں عورت طلاق لے گی اس کو بھی مرد طلاق دے گا اور اگر مرد طلاق دے رہا ہے اس کو نہیں چاہ رہا رکھنا بیوی کو تو وہ بھی طلاق دے گا کنڈیشن دونوں میں مرد طلاق دے گا لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب طلاق ہو رہی ہوتی ہے تو بیوی لے رہی ہے یا مرد دے رہا ہے ان کی دونوں کی کنڈیشنز اس میں ایکسپلینشن قرآن میں ڈیفرنٹ ہیں لفظ یہی آئے گا مر طراغ دے گا دونوں کنڈیشن میں اچھا نکاح یا تعلقات ازواجی تعلقات عام معاشرے کے اندر چاہے کسی بھی آپ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ اللہ تعالی اسب کر لیتا ہے وہ اس لیے کہ اگر فرض کریے آپ کسی بھی مذہب سے تعلق آپ نے نکاح کر لیا اور آپ زندگی گزارنے لگے اور پھر بعد میں آپ کو قرآن کی وضاعت ہوتی ہے اور آیتیں سمجھ میں آتی ہیں تو آپ یہ نہیں کہ دوبارہ نکاح کریں گے کہ وہ پہلے کس طرح میں نے نکاح ہوا تھا کرسچانٹی کے حساب سے یہ جیوڈیزم کے حساب سے ہندوزم کے بودیزم کسی بھی حساب سے وہ اللہ سپ کرتا ہے قرآن کے حساب سے ایمان لانے کے بعد پھر اس کو اس کی وضاعت کرنی چاہیے قرآن میں کیا لکھا ہے پھر اپنے واپ کو چینج کریں اسی طرح تعلقات بھی ہیں اور اسی طرح طرح بھی ہیں تو جنرلی معاشرے میں نکاح یا پہلے میں نکاح اس لیے سمجھا رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آج ہے نکاح کیا ہے معاشرے میں کہ ایک ایسا معاشری ادارہ جس کے تحت ایک مرد اور عورت میہ بیوی کے حساب سے رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں میہ بیوی جس کو سب جانتے ہیں ورل میں میہ بیوی چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کا یہ فیصلہ قانون سے پابند ہوتا ہے کسی بھی کلچر سے رہوں اس کے اندر قانون ہوگا اس کے وہ پابند ہو جاتے ہیں یا کسی کنٹری میں رہتے ہوں یا مذہبی کسی مذہب سے انگتاہ لوگ ہو تو اس سے پابند ہو جاتے ہیں اس میں مذہبی رسم رواج ہوتی ہیں اس کے حساب مشریف جسین بھی بنا جاتے ہیں اپنے اپنے تو وہ ایک کلچرل سسٹم ہے اس کا ہمارے مذہب سے وہ نہیں ہے کہ آپ کر سکتے ہیں چاہے وہ مسلمان ہے یہ نون مسلم ہے یا بلیور ہے نہیں نون بلیور کر سکتے ہیں وہ ایک خوشی کا احضار ہے اب طلاق بھی اسی طرح ہیں کہ معاشرے میں جو لوگ رہتے ہیں انہوں نے جب قانون کو توڑ دیئے تو اندرسی صاحب جو لوگ طلاق بھی لے رہتے ہیں یعنی کرسچانیٹی ہے یوڈیزم نون مسلم جو بھی ہیں وہ بھی طلاق کا طریقہ جو ہے اللہ سب کر لے گا لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور آیات کو سمجھتے ہیں تو ایمان رکھنے والوں کی بات ہو رہی ہے ایمان والے وہ لوگ ہیں جو آیات کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کر رہا ہوتے ہیں چاہے وہ مرد ہو یا عورت اس کے بارے میں قرآن بتاتا ہے کہ کس طلاق ہوگی تو نکاہ بھی ہم کو کرنا چاہیے آیات کو سمجھنے کے بعد ازواجی تعلقات بھی اس طرح کرنے چاہیے اور پھر طلاق بھی ایمان والا مرد اور مومن کس کنڈیشن میں دے ساتا ہے لے سکتا ہے یہ آپ کو سنیں گے آج پران میں یہ قرآن میں یہ سنیں گے یہ امپورٹن بات ہے تو قرآن کیا کہتا ہے طلاق کے بارے میں اس سے پہلے کہ میں بیان کروں میں آپ کو چند پوائنٹس بتاؤں گا جو قرآن مجید میں ہم اس پر پورا ہمارا لیکچر بیس کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ کونسی کنڈیشنز ہیں یعنی کونسی پری ریکوزٹس ہیں یہ کونسی وہ باتیں ہیں جس بیس پر ایک میمان وارا مرد طلاق دے سکتا ہے پہلے تو طلاق اقدم طلاق نہیں دی جاتی پہلے پری ریکوزٹ ہے طلاق کا یعنی طلاق دینے سے پہلے کون کیون وجہات ہیں کونسی وہ وجوہات ہیں جس میں آپ طلاق دے سکتے ہیں مرد دے سکتا ہے یا عورت لے سکتی ہے وہ پری ریکوزٹ پتا ہونے چاہیے آپ کو تو ایک تو یہ ہے کہ اگر ایمان والی عورت صرف اس دنیا کی زندگی اور جینا تیرادہ کرتی ہو یعنی کہ وہ صرف دنیا کی جو زندگی اسی میں مگن ہے اور ایمان کے ساتھ نہیں ہو رہی بس ذات ہے یہ چاہتی ہے کہ دنیا کی زندگی چاہے تو وہ طلاق ایمان والا مرد اس کو دے سکتا ہے اس میں آپ کی جذباتی کوئی بات نہیں ہو رہی کہ آپ کس جذبے میں آگئے غصے میں آگئے اور آپ نے طلاق نو ایمان کی بیس پر آپ دیکھ رہے ہیں اپنی بیروں کو آپ سمجھا رہے ہیں کہ آیت کی وضاحت کر رہے ہیں اس کے ساتھ اس کو لے کے چاہ رہے ہیں وہ کہہ دی مجھے دنیا کی زندگی اور تمنا اور اس طرح کی خواہشات جو زندگی لواز ماز ہیں اس میں انوالو ہے زیادہ تو وہ مرد اس کو طلاق دے سکتا ہے سیمیلرلی وائس ورسا کہ بیوی تو جنورلی ایمان میں انوالو ہے اس کا مرد ہے وہ دنیا کی اس میں لگا وہ طلاق لے سکتی ہے کنڈیشن بتا رہا ہے یا اگر کوئی ایمان والا مرد ہے اور اس کی بھی کفر پہ ڈٹی بھی ہے ایک تو دنیا بھی ہو ایک کفر یعنی آپ کی آیات اللہ کی آیات کو اہمیتی دے رہی اور آپ زندگی اس سے گزارنا چاہے ہیں پریکٹیکلی اس میں ٹائم پیریڈ ہے یعنی آپ اقدم نہیں ٹائم لگے گا اس کو سمجھانا ہے تو وہ طلاق دے سکتا ہے کفر کی بنیاد پر اپنے جذبات نہیں غصہ سے نہیں کفر کی بنیاد پر اسی طرح عورت بھی کفر کی بنیاد پر مرد سے طلاق لے سکتی ہے یہ وہ پریڈی ریکوزیٹ ہیں جس میں طلاق کی اجازت ہے تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر کوئی مرد ایمان والا مرد اپنی بیوی کو چھو نہ سکے چھو نہ سکے یا وہ بچے اس سے پیدا نہ ہو نہیں سمجھ لیں آپ چھو نہ جو ہے قرآن مجید کے اندر لفظ آتا ہے ایک عربی کا لفظ ہے مس اور مس کا مطلب ہوتا ہے قرآن مجید میں یعنی ایسا چھو نہ جس کا ایفیکٹ ہو جائے یعنی ایک آدمی مرد اپنی بیوی سے جنسی تعلق کرے اور اس کے باوجود بچہ نہیں ہو سال بہ سال ہو جائے تو وہ چھو نہیں سکرا بیوی کو یہ بڑی ڈیپ بات ہے سمجھے میں نے جو کہی یعنی چھو نہ کہ مقصد یہ اس سے بچہ ہو اگر نہیں بچہ ہو رہا تو وہ چھو نہیں سکرا کہ اگر اس کے آدمی کے ساتھ کچھ پرابلم ہے جو بھی مرد کے جو جو پروڈکٹیوٹی جس سے پروڈیوز کرتا ہے اس کے اندر وہ موجود نہیں ہے جس سے وہ پروڈکٹیوز کرتا ہے وہ نہیں ہے اس کے ساتھ اللہ تعالی نے اس کو ایسا بھانج بنایا تو وہ سب چیز پرفارم سب کچھ کرتا ہے لیکن اس سے بچہ نہیں ہو دا تو ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں بارہ کیونکہ بچہ نہیں ہو رہا تو مسٹ آرمی کا لفظ کے اندر یہ چیز چھپی بھی ہے کیونکہ جب مریوں کے پاس فرشتہ کہتا ہے وہ کہتا ہے میری ایک ایسے بچہ مجھے کسی نے چھوہ ہی نہیں ہے مسٹ ہی نہیں کہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے بات بتا رہا ہوں تو مسٹ کے معنی نہیں ہوتے چھونا ہے ایسا چھونا ہے جس کا ایفیکٹ ہو تو بچہ پروڈیوز کرنا ہے تو اس کنڈیشن میں وہ بیوی بھی طلاق لے سکتی ہے اور اگر بیوی اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو رہ بھی سکتی ہے یہ آپسٹنل ہے آپ مذہب اللہ تو بتا رہا آپ طلاق دے سکتے ہیں کیونکہ آپ سے بچہ پروڈیوز چیز ہو رہا ہے اور بیوی کیا اسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے تو اس سے طلاق لے لے یہ وہ کنڈیشن جائیں جس میں یہ اللہ تعالی ایمان وارے کو اجازت دی ایمان والی بیوی کو ایمان وارا مرد اس کنڈیشن میں طلاق دے سکتا ہے یا لے سکتی ہے وہ اچھا اسی طرح ہمارے معاشرے آپ نے دیکھیں کہ نکاح ہو جاتا ہے رخصت ہی نہیں ہوتی تو وہ بھی چھوہ نہیں اس نے وہ بھی چھونا کہلے گا کہ چھوہ نہیں ہے تو وہ طلاق دے سکتا اور طلاق لے سکتی ہے اور اگر کوئی کنڈیشن ایسی آجائے یہ نکاح ہو گیا رخصت ہی نہیں ہوئی تو اس کنڈیشن میں بھی مر چھو ایک فیزیکل بھی چھو نہیں سکتا ویسے بھی چھو سکتا فیزیکل چھو رہا ہے لیکن ایک بغیر چھوہ ہی نہیں اس نے تو وہ بھی طلاق لے سکتا ہے مرد یورپ اور ایک کنڈیشن ہے جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں ایک شور گم ہو گیا غائب ہو گیا اور بی بی ایک مہنہ دو تو ایک معاشر میں یہ جو تک کس ٹائم پیریڈ تک وہ انتظار کرے کہ وہ طلاق کس طرح ڈیزول ہو کیسے الگ کر رہے ہیں اپنے آپ کو تو وہ بھی چھونے میں آئے گا کہ آپ کیا بچہ ہو گیا بس آپ کو یہ لیکن اس کے بعد آپ چار مہینے سوری دن گزر رہے ہیں اور چھونی پہا رہا اب اس کے بعد سے گم ہو گیا نا مل نہیں رہا ٹائم نہیں پیدا نہیں اس کو منیمم کنڈیشن وہ فور منس ہے وہ آئیت آئیگی میں بتاؤں گا تو چار مہینے اللہ نے اس کے لیے رکھے ہیں کہ وہ چار مہینے تک تو انتظار انتظار کرے اس کے بعد اس کا option ہے اس کے بعد اس کے بعد اس کا option ہے کہ اگر اس کے سال رہنا چاہتی ہے یا اور زندگی بس سر کرتی ہے وہ اس کی اپنی option پر ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کیونکہ ایک law ہے بدا ہوں گا میں پاکستان کا law ہے کہ چار سال تک اس کو انتظار کرنے اس بیوی پر ڈیپنڈ رکھتا ہے کہ وہ کس حد تک اس کا انتظار کرنا چاہتی ہے منیمم اس کا پیر چار مہینے کیونکہ وہ آیت میں آئیگا جب پاکستان اب ہم آتے ہیں قرآن کی سورہ نور ٹوئنٹی فور ٹوئنٹی سکس پر کس قسم کے جوڑ رہے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئے کمبرؤون مما يقولون لهم مغفرت ورزق کریم خبیث بدنیت عورتیں خبیث بدنیت مردوں کے لئے اور خبیث بدنیت مرد خبیث بدنیت عورتوں کے لئے اور اچھی نیت رکھنے والی عورتیں اچھی نیت رکھنے والی مردوں کے لئے وہ لوگ اس سے بری ہیں جو وہ کہتے ہیں ان کے لئے مغفرت اور کرم کیا ایک یہ جنرلی اللہ تعالیٰ نے ایسا خانون بنا دیا ہے کیونکہ نکاج جو ہے وہ مرد اپنی پسند سے دہیت جو اس کو اچھی لگ رہی ہے وہ کرتا ہے کسی بھی لڑکی کے ساتھ تو کیونکہ اگر وہ بنیاد آدمی ہیں سپوز تو انکانسٹری بنیادی لڑکی وہ پسند کرے گا کیونکہ یہ بزار دیا اللہ نے خبیص مرد یا بنیاد بیلنس کر دیا ہے ایسی ہوگا تو آدمی عام طور پر اگر وہ بنیاد ہے تو بنیاد لڑکی پسند کرے گا اور اچھی نیت والا ہے تو اچھی نیت والا ہے لڑکی پسند کرے گا یہ ایک جنر لڑکی بھی اس کے ساتھ ایجرسٹ رہے گی کیونکہ وہ بھی بنیاد ہے اور یہ ایویل انٹینٹ میں وہ سمجھا دے چلو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کنٹینیوز دوسرے کو تکلیف پہنچانے میں لگے ہوں یہ بنیادی ہے انٹینکشن ہی یہ کہ اس سے زیادہ آپ تکلیف پہنچائیں جب آپ کو خوشی ہو رہی اپنے عزبن کو یا وائف اپنے تو ایسے لوگ جو کہ آپ اس میں زیادہ صحیح رہتے ہیں وہ ایک دوسرے سے بلدل لیتے رہتے ہیں اس کو تکلیف پہنچائیں انٹینٹینٹیوز دوسرے کو یہ رہتا ہے اور ایک ایسے لوگوں سے جو اچھا کر رہے آتے ہیں وہ طیب ہیں تو بی بھی بھی اچھا کر رہی ہے وہ بھی اچھا کر رہے ہیں تو وہ اس میں صحیح رہتے ہیں لیکن نیچے لکھا ہے کچھ لوگ اس سے مبر رہے ہیں اور مبر رہے ہیں کہ بعض ایسی اپنیت کپننگ ہو جاتی ہے جنرلی تو یہ کپننگ ہے لیکن بعض ایسی کپننگ آتی ہے جس میں وہ ایک نیک نیتوارہ مرد بردنیت عورت کے ساتھ جائے گی بردنیتوارہ عورت نیک نیتوارہ مرد کے ساتھ جائے گی اس میں اللہ کہہ رہا ہے وہ مبر رہا ہے کیونکہ ان کو وہ پھر اللہ کر دے گا لیکن ایسا بھی ہوا ہے اور اس کی ایک مثال ہمیں ملکی ہے سورہ تحریم سکسیس ٹین میں نو علیہ السلام اور لوت علیہ السلام کی بیوی ہیں جو نیک اوکار نیک تھی لیکن نو علیہ السلام نیک اوکار تھے پیغمبر تھے تو وہ نیت ان کے اچھی تھی تو اس میں اللہ نے ان کو سپریٹ کر دیا اسی طرح فیرون اس کے بعد اس کی آیت ہے فیرون کی کہ فیرون جو تھا وہ نیک نہیں آتی تھا اسی بیوی نیک اوکار تھی اللہ نے اللہ کر دی یہ ایکسپشن جو ضرور ہے رول ہے وہ انہ خبیص مرد خبیص عورت کے لئے ہیں اور طیب مرد جو ہے وہ طیب عورت کے لئے ہیں یہ ایک جنرل ہے تو آپ بلیم دے دیں گے اسے کو آپ پہتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا آپ نے پسند یہ شرطی کیے تو آٹومیٹک یہ ہوگا تو بدنیت مرد ہو اس کے لئے بدنیت عورت ہوگی اور بدنیت عورت عورت ہوگی اس لئے بدنیت مرد ہوگا لیکن کچھ لوگ ڈیفرنس بھی ہے وہ ایکسپشن جو ضرور میں نے بتایا آپ کو اب قرآن مجید میں اگر فرض کی ایسی کپلنگ ہو جائے ڈیفرنٹ کپلنگ تو اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں سورہ عمران میں تحقیقی 179 مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَا الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الْطَيِّبُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُتْعِ لِيَعْكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنْ اللَّهُ يَشْتَبِي مِنْ رُسُولِهِ مَنْ يَشَاءَ فَآمِنُوا بِاللَّهُ وَرَسُولِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ عَجُنَ عَزِيمِ اللہ مومنوں کو اس حالت میں نہیں چھوڑے گا جس پر وہ ہیں یہاں تک کہ خبیث بدنیت رکھنے والے کو طیب اچھی رکھنے والے سے جدہ امتیاز فرق کر دے گا اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں اطلاع دے اوپر غیب کے اور لیکن اللہ رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے پس اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ ایمان لاؤ اور اگر تم ایمان لاؤگے اور تقوی اختیار کروگے پس تمہارے لئے عجل عظیم ہے اس کنڈیشن اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر فرض کریے کہ پیرنٹ شادی ہو جائے یا جنرلی آپ خود ایمان جس کنڈیشن میں ایمان کی اور آپ کے ساتھ یہ خبیص انوالو ہے ہر مرد کے اندر تو خباست یعنی برائی بندنیتی کو ختم کر دے جب تک کہ وہ ایمان پینا جائے یہ اللہ نے ایک سسٹم بنایا تو اگر میہ بیوی آپس میں کوئی ایسی کپلی ہوئی ایک نیک مرد ہے یا بیوی نیک ہے اور دوسرا اس کا کپل بھی بندنیت ہے تو اللہ اس حل میں چھوڑے گا نہیں جب تک کہ اس کو خبیص ہے اس کو بندنیت کو الگ کر دے میک شور کرے گا وہ ویدن بھی ہے یہ ویدن بھی ہے آپ کے اور پارٹنر کے ساتھ بھی ہے اگر آپ فرض کریں بندنیت کے آدمی اور ایمان لے آتے ہیں تو اللہ آپ میں سے یہ خباست جتنی آپ کی وہ الگ کر دے اور نیک نیت پر آ جائیں گے اس بات پر وہ کہتا ہے اس نشن میں چھوڑے گا جس حال میں وہ ہیں اللہ مومین ہے اللہ مومینوں کے ساتھ میں نہیں چھوڑتا جس پر وہ ہیں یہاں تک کہ وہ خبیص بندنیت رکھتے ہیں والے کو طیب اچھی نیت رکھتے والے سے جدہ انتیاز کر دے ویدن ہے یہ اور آوٹسائیڈ بھی ہے وہ ہرگز نہیں چھوڑے گا جس کنڈیشن میں آپ ہیں اگر آپ ایمان لارہے ہیں آہستہ آہستہ تو آپ کے اندر سے وہ بندنیتی جاتی جائے گی اور طیب اچھا پناتے جائے گا اور اگر اسی طرح میہ بی بی میں آپ اس میں تعلقات ہیں اور آیت کی وضاعت آپ شیئر کرنے ایک دوسرے کے ساتھ تو آپ کے جو بندنیتی انٹینشن سے وہ جاتی جائے گی آپس کے اندر اور طیب آجا گا یہ یہ law ہے یہ ایسا ہو کہ ہی رہے گا جیسے میں نے بتایا نو علیہ السلام نیک تھے پیغمبر تھے لوت علیہ السلام نیک تھے پیغمبر تھے ان کی بیویں دونوں نیک اکار نہیں تھی تو اللہ نے make sure کہ ان کو الگ کر دیا اسی طرح فیراؤں ہیں فیراؤں بندنیت تھا ان کی بیویں نیک اکار تھی اور اللہ نے make sure کہ ان کو الگ کر دیا اسی طرح ہم سمجھ لیں آپ چاہے آپ یقین کریں معاشرے میں دنیا میں ایک ہی چھت کے اندر رہ رہ رہا ہوں میہ بیوی اور اس میں اگر ایک نیک اور اس بدنیت ہے تو اس میں make sure چاہے آپ اب نت دے تلا مگر make sure اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ الگ کر دے گا یہ بہت important بات ہے کہ آپ دو میہ بیوی کے ایسے سے کر رہ رہے ہیں تو اللہ کی نظر میں الگ ہو گئے ہیں آپ رہتے رہے ہیں ایسے میں بہت جانتا ہوں لوگ رہ رہے ہیں زبستی معاشرے کو دکھانے کے لیے separate کر لیے اپنے آپ کو divorce ہی لے رہے ہیں separately رہ رہے ہیں الگ الگ وہ الگ کیا ہوا ہے تو آپ ذہن ہی طور پر رہ رہے ہیں گنم لیکن ذہن آپ لوگ آپ لوگ کا آپس میں coordination نہیں ہوگی اللہ کی نظر الگ کر دے ہو پھر finally الگ کر دے ہو یہ تو میں نے آپ کو ایک بتائی کہ اس طرح کے لوگ دنیا میں ہیں یہ ایسی ہیں دنیا میں ایسی رہیں گے اب ہم چلتے ہیں ان prerequisites کو جو میں نے آپ کو شروع بتائی تھی قرآن کی آیت میں کہاں لکھا ہوا کیسے لکھا ہوا یعنی وہ prerequisites یعنی کہ divorce دینے اس سے پہلے آپ کو کیا کن condition آپ divorce دے سکتے ہیں سورہ عذاب الآذاب 33 28 آیت اے نبی کہہ دو اپنی عزواج بیویوں کے لیے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ کرتی ہو پس آؤ میں تمہیں متہ دوں اور تمہیں چھوڑ دوں خوش اسلوبی سے چھوڑ دوں کوئی چلانا نہیں ہے کوئی ڈاڑڈا بٹ نہیں کوئی لڑائی نہیں ہے کوئی غصہ غصہ نہیں کھانا نمک کچھ نہیں چل رہا اس میں ڈاڑڈا بٹ سیدھی سیدھی سی بات ہے کہ اللہ نبی کو ایک بات کر رہا ہے سنت رسول اور سنت نبی کو ہم سب فالو کریں گے کہ اگر وہ چاہتی ہے اس دنیا کی زندگی اور اس کی زینت میں انوالو ہے تو اللہ کہہ رہا ہے آؤ میں تمہیں متہ دوں جو تمہیں دینے کا ہے کیا طلاق دینے کیا رسپونسویٹی ہے دینا جو بھی دینا ہے وہ آ گیا آئے گا خوشلوبی سے آپ دیکھیں بہترین بات ہے خوشلوبی سے چھوڑ دوں نہ برائیاں کروں ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کیونکہ میں آپ کو یہاں اور بات بتا چلوں کہ اگر ڈیورس ہو جاتی ہے کسی بھی ہیں بیوی میں تو اور بچے ہیں اگر فرض کریں تو آپ کیا کرتے ہیں بیٹھ کے اپنی بیوی کی برائی کرے جا رہے ہیں اور بیوی اپنے شور کی برائی کرے جا رہے ہیں یہ نہیں دیکھ رہے ہیں بچے پہ کیا افیکٹ ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے قرآن کی بیس سے طلاق ہی نہیں دیا تو اگر ایمان والے ہیں تو اس کے بعد بھی طلاق ہونے کے بعد بھی آپ خوشلوبی سے ایک تو چھوڑیں اگر فرض کریں چھوڑ دیا ہے اپنے غلط طریقے سے سبوس تو آپ یہ یاد دیں کہ برائی نہ کریں کیا فرق آپ کو کیا حاصل ہو رہا ہے بیوی کو آپ نے طلاق دے دیا ہے اس سے طلاق لے لیے ختم چپٹر کلوس کیونکہ ویسے ہی پہ اللہ کر رہا ہے کسی مرے بھائی کا گوشت کھاؤ گا تو غیب میں وہ الگ بات ہے کیوں کر رہے ہیں کیونکہ آگے یہ سمجھیں کہ آگے بچے اگر ہے اس کا تو بچے کی لائف سپوائل ہو رہی ہے صحیح ہے آپ کی کہہ ستے ہیں ہمارے اپنے تعلقات مزاج یوں بھی دنیا میں کر بیٹھیں آپ غلط تو ہو گیا ہے لیکن آپ آگے لائف سنچا آگے کیا کرنا ہے آگے اس کے اگر بچے ہیں تو آپ اس کے خلاف بولے چلے ہیں وہ اس کے خلاف ہیں تو بچے کی زندگی خراب کر رہے ہیں تو اس لیے یہاں قرآن میں کوئی ایسی جذبات کا ایسے غصہ اور اس میں ڈیورس نہیں ہے یعنی ڈیورس کنڈیشن پری ریکوزیٹی ہے خوش لوگوی کے ساتھ اگر دنیا کا ارادہ چاہتی ہے اور تو آپ اچھے طریقے سے اس کو چھوڑ دیں مدد دے گے دوسری کنڈیشن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا تا کفر تو ایک آیت ہے سورہ ممترنہ سسٹی تین یا ایو اللذین آمنوا اذا جاکن مؤمنات مہاجرات فامتحینون اللہ اعلم بی ایمانہن فاین علنتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الى الكفار لا هنہ حل لہن ولا هم يحلون لہن وآتم ما انفقو ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورون ولا تم سکو بی عیسی مل بی عیسی مل قوافر واسعلوا ما انفقتم وليسعلوا ما انفقو ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم واللہ علیم حکین اب اس میں کیا ہے کہ دیکھئے یہاں پر دیکھئے میں نے کہا تھا کفر کے اندر کوئی ہے یہاں اللہ خود بتا رہا ہے کفر میں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے جب ایمان والی حجت کرنے والی عورتیں تمہارے پاس آئیں پس ان کا امتحان لے لو یعنی ان کا یعنی ایمان کا اللہ ان کے ایمان کے ساتھ زیادہ علم رکھنے والا ہے پس اگر تمہیں علم ہو جائے کہ وہ ایمان والی ہیں پس تم انہیں کفر کرنے والوں کی طرف نہ لٹو وہ حلال نہیں ہیں ان کے لئے اور نہ وہ کافر شور حلال ہیں ان کے لئے یعنی ایمان والی میں جو حجت کرنے والی عورتیں کے لئے ہیں اور تم ان دونوں تم ان کو دو جو انہوں نے خرچ کیا اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں یہ کہ تم ان سے نکاح شادی کر لو کر لو جب تم نے ان کو عجل دے دی ہو اور تم رشتے کے ساتھ کافرہ عورتوں کو نہ رکو اور تم سوال یعنی مانگ لو جو تم نے ان پر خرچ کیا وہ بھی سوال کر لیں یا مانگ لیں جو تم نے انہوں نے خرچ کیا وہ اللہ کا حکم ہے وہ تمہارے درمیان حکم کرتا ہے اور اللہ علم رکھنے والا ہے اور حکمت پر دیکھیں یہاں پر بھی میں بتا رہا تھا شروع میں بتا رہا تھا ایمان اور کفر کا بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ ایمان والے ہیں اور ایک کفر ہے کفر کر رہا ہے تو اگر ایسی کنڈیشن میں اللہ گیرہ اگر ایمان والی عورتیں ہیں وہ کسی کنڈیشن میں آپ کے پاس آ جائیں ایمان والے مردوں کے پاس اور وہ امتحان لے لیں ان عورتوں کے باقی ایمان والی ہیں تو اللہ منع کر رہا ہے کہ ان شادیش عورتوں کو واپس کافروں کے پاس نہ لٹو یعنی اللہ اللہ توڑا ہے نکاح یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کو واپس نہ بھیجو کافروں کے پاس اور تو ان کا انتحان لو اگر واقعی وہ ایمان والی ہیں تو آپ ان کو واپس نہ لٹائیں اور جو انہوں نے پر مال خرچ کیا ہے وہ آپ دیکھیں ان سے آپ نکاح کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کفر اور ایمان کا فرق آ رہا ہے جس میں آپ اللہ تعالیٰ نکاح توڑ رہا ہے آپ بھی نکاح توڑ رہا ہے تو آپ نکاح کر سکتے ہیں یہ پری ریکوزنس ہیں نکاح دیورس کے اور اسی طرح اگر آپ کی بیوی کفر پہ رہے اور وہ ڈڈی رہے کفر پہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نہیں آرہی ایمان کے اوپر تو آپ اس کو چھوڑ دیں اور جو وہ مانگے ان کو دے دیں تو یہ دو کنڈیشنز قرآن میں بتائیے کہ میاں کے لئے بھی اور بیوی دونوں کے لئے کہ آپ اگر ایمان والے ہیں اور کوئی ایمان والی اور ایمان میں حجرت کر کے آئے اور ایمان میں ہو تو اس کا امتحان لیں اور آپ یہ دیکھیں کہ ایمان پہ ہے وہ اللہ زیادہ جانتا ہے ان کے ایمان کو آپ کی جو صلاحیت ایمان جتنا آپ کے پاس سے آپ بلیف کر رہا پریٹس کر رہا اس کی تحت آپ نے امتحان لیا اور پھر ان کو واپس کف کافروں کے پاس نہ جانے دیا اور ان سے نگاہ کر دیا یہ توڑ دیا اللہ نے کفر کی بیس پر وہ کافر ہیں یہ ایمان والے ہیں تو اللہ نے اس سے توڑ دیا اسی طرح اگر آپ کی بیوی کفر پر ڈھٹی رہے اور ایمان پر آپ اپنے آپ کو رکھے ہوئے ہیں تو آپ اس کو چھوڑ دیں اور اس سے مانگ لیں جو اس سے خرج آپ نے خرج کیا اس کے پر یہ نہیں لوگ کہتے ہیں معاشرے میں طلاق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے یہاں لکھا ہوئے منٹوں میں مدد کوئی ایمان کی بیس پر اللہ کی نظر میں ایسا ہے ایسے ایسے ارام سے الگ کر دیں یہ ہے ایمان ایمان میں بتا رہا ہوں ایمان کی ایمان نہیں خیالی لفظ ایمان ہے آیات کے اندر جو لکھا ہوا ہے اور آیات کی جب وضعت ہو جائے وہ ایمان ہونے چاہیے آپ کا اسی طرح جیسے لکھا ہوا ہے تو آپ ایمان والے ہیں اور اگر ایمان ہی نہیں رکھ رہا ہے تو یہ پھر آپ کی لئے ایدی میں کہا رہے ہیں قرآن تلافت ہو لیے اس کی سمجھیں ایمپورٹن بات لکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے واپس ایمان جانے تو کفر میں اگر ہے وہ اور اگر آپ کی بھی یہ کفر میں تو چھوڑ دیں الگ کریں اور کہہ ناپسندیدہ میں کہہ رہا ہوں اللہ کی نظر میں بلکل آیت میں لکھا ہو بلکل آسان ہے بانڈیج جو ہے بیسٹ آن بلیف ہونے چاہیے ایک ایمان والے کا اندہ قرآن ویسے دنیا میں اپنے طریقوں سے ایسر کر رہا رہا جو آپس میں جو بھی مذہب سے آپسال کر رہتے ہیں وہ شادی بھی ایسر کر رہا ہے اور وہ بھی ڈیورس ہو رہی ہے دنیا میں بہت زیادہ لیکن آپ کے یہاں قرآن مجید میں آسان اس سنس میں اگر ایمان بیچ میں آجاتا ہے اس کے لئے ایک ٹائم پیئر ہے ایک دم نہیں کہہ رہا ہوں میں اس ٹائم پیئر انوالو ہے اس ٹائم پیئر کے مضابعہ کا کنڈیشن بن جاتی ہے چھوڑنا اللہ کے لئے بہت آسان ہے کہہ آرام سے چھوڑ دیا کوئی جھگڑا ہو کر رہا نہیں اچھا اب تیسری جو میں نے کنڈیشن بتائی تھی وہ چھونے کی تھی یہ تو میں نے پہلے بتائی کہ دنیا کا علاقہ چاہتی ہے زینا تو اس کی بتا دی کہ وہ کفر اب تیسری یہ جو چھونے کی بات ہے وہ کہاں لکھا ہے سورہ العذاب تردی فوری نائن یا ایو اللہ دین آمنو اذا نکحتم المؤمنات ثم تلکتموہنہ من قبلی ان تمسوہنہ فما لکم علیہنہ من عدہ تعتدونہا فمتعوہنہ وصدیحونہ صراحا جمیلہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں تلال دو قبل اس کے تم ان کو چھوہ تم نے ان کو چھوہ ہو پس تمہارے لیے نہیں ہے کہ ان پر گنتی یعنی عدد کے انتظار کی مدد کہ تم اس کی گنتی کرو پس ان کو مطا دو ان کو چھوڑ دو خوش خضلوبی سے چھوڑ دو ابھی اس میں عدد کا جو سبجیکٹ ہے ابھی میں بعد میں بتا ہوں گا لیکن یہاں بتا رہا ہے دیکھیں اس میں ایڈرس ایمان ورو کہہ رہا ہے یعیو اللہ دین آمد لوگوں جو ایمان لائے جب تم نکاح کرو مومنات تم نے نکاح کس سے کیا مومن سے مومنات عورت سے جب نکاح کرو اور پھر تم اس کو چھو نہ سکو یا ایمان والی ایمان والا مرد ایمان والی کو طلاق دے رہا ہے چھونے کی وجہ سے ایمان والی عورت یعنی ایمان والی عورت ہے ایمان والا مرد اس کو چھوڑ رہا ہے بیکوز وہ اس کو چھو نہیں سکتا یہ چھو نہیں پا رہا تو چھوڑ سکتا ہے وہ یا عورت طلاق لے سکتی ہے اگر وہ چھو نہیں پا رہا دونوں کنڈیشن ہیں یہ تو جب تم یعنی دے گا ہمیشہ مرد طلاق یعنی لفظ طلاق مرد سے آیا کہ دینا لیکن عورت فرض کے ایک آدمی نہیں چھو پا رہا یا تو آدمی چھوڑ دے طلاق دے دے ایمان والی کی بات ہو رہی ہے ایمان والا مرد ایمان والی عورت یا عورت لے رہے طلاق اب اگر کوئی کیسی کنڈیشن ہے کہ نہیں رہنا چاہتے رہ بھی سکتے لیکن یہاں لکھا ہے جب تم ایسا چاہتے تو کر سکتے یہ کنڈیشنل ہے تو آپ اس کنڈیشن کے اندر ہیں تو آپ چھوڑ سکتے ہیں یہ وہ طلاق لے سکتی ہے خوشلو خوشلو یاد رکھے چھوڑو خوشلو اس لوبی سے چھوڑو یہ نہیں کہ برا برا کہہ گئے یہ کنڈیشن آگئی اور اس کنڈیشنل یہ چھونے کا جو میں نے آپ کو سمجھا رہا تھا وہ آپ کو میں پہلی سمجھا چکا ہوں وہ ساری کنڈیشن کہ وہ کنڈیشنل کیا کیا ہیں ایک تو کنڈیشنل یہ ہے کہ آپ آپ سے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا ایک آپ نے وہ دکا کر دیا تھا لیکن وہ رخصت ہی نہیں کی تھی ایک یہ گھوم ہو گیا آدمی چھونی پایا چھونی پا رہا تو وہ اس کی وہ ٹائم پیریڈ آگیا ہے کتنا ہے وہ تو یہ وہ ہی آگئی کہ یہ چھونے کا بھی آگئی اب یہ تین کنڈیشنل جو تھی یہ پری ریکوزٹ تھی ڈیورس کے لیے علاوہ کا اللہ نے اس کے علاوہ کوئی کنڈیشنل نہیں بتا سکتا قرآن مجید میں مجھے کہ یہ کنڈیشنل علاوہ میں ڈیورس دینا جاؤں اب آپ سوچیں آپ ہمارے میں معاشرے میں کہ ان بیس پہ آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ کن کنڈیشنل میں آپ ڈیورس دے سکتے ہیں کیونکہ قرآن آپ مسلم ہیں ایمان والے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں آیتوں پر عمل کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونے چاہیے کن کنڈیشنل میں ڈیورس الاؤڈ ہے اثر وائز الاؤڈ نہیں ہے آپ کی بنائیوی حصولوں کی مطابق تو آپ معاشرے کے ساتھ سے کلنے ڈیورس گو ٹو دا کورٹ اینی ریلیجن اینی ویر گورنمنٹ اپ پاکستان اور وٹسوئیور کہیں بھی جلے جائیں بلدگ وہ کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اللہ کی اگر آپ بات کر رہے ہیں قرآن کی بات کر رہے ہیں تو نکاح پتا ہونے چاہیے ازواجی تعلقات پتا ہونے چاہیے اور پھر یہ کنڈیشنل پتا ہونے جس پر آپ تراغ دے رہے ہیں